20 مارچ کو ہر سال ہم ورلڈ سپیرو ڈے مناتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں مگر سپیروز کو دنیا بھر میں ہم کتنے دن اور دیکھیں گے یہ ہم ایسے کوئی نہیں جانتا ہیلو دوستو ویلکم ٹو یانا آج میں بات کروں گا ایک بہت ہی انسپائرنگ انڈیویجول کی جرنی کی جسے سن کے آپ کافی حیران ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا شاید آپ کو بھی گھر بیٹے کچھ اچھا کرنے کا موقع مل جائے انڈیا میں سپیروز کتنی تیزی سے ایکسٹنگٹ ہو رہے ہیں یہ بات آپ سب نے کسی پولیٹیشن یا میڈیا پرسن سے ضرور سنی ہوگی مگر اس کے لئے ایک انسان جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی ان کے بارے میں آپ شاید ہی جانتے ہوں گے محمد دلاور ناسک کے رہنے والے محمد دلاور یا جنہیں اب سپیرو مین آف انڈیا بھی بولا جاتا ہے بچپن سے ہی ایکولوجی اور انوائیمنٹ کی فیلڈ میں کافی دلچسپی رکھتے تھے بچپن میں ان کے گھر میں آتیوی برڈز وغیرے سے انہیں کافی لگاف تھا اپنے گھر کے دروازے بالکنی بھی یہ کھوڑ کے رکھتے تھے تاکہ سپیروز گھر کے اندر آسکے اور ان کی دادی بھی ان کو فین چلانے سے منع کرتی تھی کہ کئی سپیروز کو لگنا جائے ایسی برڈز اینیمل کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتے ہوئے ان کا بچپن گزرا کیونکہ اس تائم ڈسکاوری اور نیشنل جوگرافک جیسے چینلز نہیں تھے اس لیے بکس میکزین سے برڈز اینیمل کے بارے میں پڑھتے تھے انہی سارے دنوں کے ساتھ وہ بڑے ہوئے اور ماسٹرز آف ایکولوجی کر کے لیکچرر بننے کا اپنا کریئر شروع کیا مگر ان کی لائف میں ترننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کو ایک دن انڈیا میں ولچرز کے پاپیلیشن ڈکلائن ہونے کے بارے میں پتا چلا کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ولچرز کا سروائیول ریٹ کم ہو رہا تھا اور ان کی پاپیلیشن گھٹری تھی اس بات نے انہیں کافی شوق کیا اس لیے اس بات کو پوری طرح جاننے کیلئے وہ اپنے بچپن کے ایریا ناسک کے مینسپل کلوک ٹاور سٹی سینٹر کے پاس گئے جہاں بچپر میں انہیں بہت سارے ولچرز دکھتے تھے لیکن اس دن وہاں انہیں ایک بھی نہیں دکھا اس کے بعد انہوں نے دھیان دیا ہے کہ صرف ولچرز ہی نہیں بلکہ انڈیا میں دوسرے سپیشیز جیسے سپیروز مائنہ جیسے برڈز بھی ایکسٹنگ ہو رہے تھے اس کو جاننے کیلئے انہوں نے ڈیٹا ریسرچ کرنا شروع کیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں ایک بھی سائنٹس نے ان کے پاپلیشن کو کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا یہ دیکھ کے وہ کافی شوق ہوئے مگر یوکے میں ایک ریسرچ کرائی گئی تھی جہاں پتہ چلا تھا کہ پسلے دس سال میں دنیا بھر میں سپیروز کی پاپلیشن سکسٹی پزن سے بھی زیادہ گر چکی ہے جس کے بھارے میں انڈیا میں کسی کو کوئی خبر بھی نہیں تھی تب دلاور جی نے اپنے آپ سے پرامیس کیا کہ جو ولچرز کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ سپیروز کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے کبھی دلاور جی بولتے ہیں ہم یومن بینگز کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اگر سپیروز اور ایسے ہی دوسری سپیشیز ایکسٹنگٹ ہو گئے تو یومنز اور نیچر کا کنیکشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا محمد دلاور جی اب کنزرویشن اورگنیزیشن کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن وہاں جا کے بھی انہیں ایک بہت بڑا شوق ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف ٹائگرز اور دوسرے گلامرز آنیملز کی بات ہو رہی ہے اور سپیروز جیسے چھوٹے سپیشیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ سارا نیم، فیم، منی، ٹائگرز جیسے آنیملز سے ہی مل رہا تھا یہ بات دلاور جی کو ایکسپٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ چیٹی سے لے کر ایلیفنٹ تک سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے مگر وہاں ایسا نہیں ہو رہا تھا تب دلاور جی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پروجیکٹ بیس کنزرویشن نہیں کریں گے جس میں گورنمنٹ، میڈیا یا لوگوں سے فنڈنگ کی ضرورت پڑے اور یہ گراسٹوڈ لیول کے سمال آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اپنے طریقے سے کنزرویشن کریں گے کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ٹائم بہت کم ہے اور ٹریڈیشنل ویز اب کام نہیں آئیں گے اس لئے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنانے کو ڈیسائیڈ کیا نیچر فوریور سوسائٹی جہاں یہ سپیشیز کو ڈسکریمنٹ نہیں کریں گے ان کے ریر یا تھریٹن ہونے کے بیسس پہ تب انہوں نے اڈاپٹ نیسٹ باکس اور برڈ فیڈنگ جیسے پروگرامز کو لانچ کیا اور فوکس کیا سپیشلی اربن سٹیز میں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اربن سٹیز میں گرینری گھٹنے کی وجہ سے صرف برڈز کو ڈینجر ہی نہیں تھا بلکہ انسیک پاپیلیشن کو بھی افیکٹ ہو رہا تھا جو کہ برڈ کی لائف کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ میں سے شاید ہر کوئی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ سپیروز کا ہارٹ ریٹ انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے 400 to 600 بیٹس پر منٹ کے راؤں جبکہ یومن بینگز کا 60 to 100 بیٹس پر منٹ رہتا ہے اتنے ہائی میٹابولک ریٹس کے قارن بیبی سپیروز کو بہت اچھے پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر پیرنٹ برڈ اتنے پروٹین دینے میں سفل نہیں ہوتا ہے تو چار میں سے ایک یا دو ہی برڈ سروائف کر پاتی ہے دلاور جی کی ٹیم کو ابھی بھی فنڈنگ کی ضرورت تھی مگر یہ مونیٹری فنڈنگ کی نہیں یہ لوگوں سے ڈونیشنز یا چیارٹی نہیں چاہتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ہر انڈیویجل سپیروز کو سیف کرنے کی ریسپونسیبیٹی اٹھائے دلاور جی اور ان کی ٹیم نے پچاس ہزار سے بھی زیادہ سپیروز سپورٹرز کو ورلڈ وائٹ سے کنیک کیا جو کی بہت بڑی بات ہے کیونکہ شروعات انہوں نے اکیلے سے کری تھی مگر آج پچاس ہزار لوگ سے بھی زیادہ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں دلاور جی اور ان کی ٹیم پسلے دس سے بارہ سال میں تیس ہزار نیسٹنگ سائٹس کرنے میں بھی سفل ہوئی صرف سپیروز کے لیے نہیں بلکہ مائنہ پیراکیٹز جیسے برڈز کے لیے بھی اربن سٹیز میں اور ان سپیچز کے لیے ساڑھے تین لاکھ فوڈ کا سسٹینیبل سورس کرنے میں بھی یہ سفل ہوئی ہے اس کے بعد پہلی بار سپیروز کو دوسرے گلیمرس آنیمنز کی طرح اٹینشن ملا انڈین پوسٹ نے پہلی بار سپیروز پر ایک سٹیم ریلیس کیا ہاؤس سپیروز کو ڈیلی کا نیشنل برڈ بھی ڈیکلیئر کرا دیا گیا دلاورجی اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ لوگ صرف آئی لف سپیروز نہ بول کے بلکہ خود سپیروز کنزرویشن میں جڑے ہیں اسی کے ساتھ ان کا آئی لف سپیروز اور سیوار سپیروز کیمپین دنیا بھر میں ون میلین سے بھی زیادہ لوگوں تک پہنچا اتنے لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ 20 مارچ 2009 کو پہلی بار انڈیا میں ورلڈ سپیروز ڈیکلیئر کر دیا گیا اور آج یہ 30 سے بھی زیادہ کنٹریز میں منائے جاتا ہے اس اچیومنٹ کے لیے دلاورجی کو دنیا بھر سے کونگرچولیٹ کیا گیا 2008 میں ٹائمز میکزین نے ان کو ہیروز آف انوارمنٹ کا ٹائٹل دیا 30 Most Influential Environmentalists آف دہ ورلڈ کی لسٹ میں گینیز بوک آف ریکارڈز اور لیمکا بوک آف ریکارڈز ان دونوں میں انہوں نے اپنا نام شامل کیا 2011 میں Largest Distribution of Bird Feeders in the World کے لیے اس کے علاوہ Times Now Network نے ان کو Amazing Indias کی لسٹ میں بھی شامل کیا ان کے ہاؤ سپیروز کے کنزرویشن کے کام کے لیے آج دلاورجی چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ ان کے ساتھ جڑیں سپیروز جیسے برڈز کو بچانے کے لیے سپیشلی اربن سٹیز کی انڈیویجلز اور کمپنیز کیونکہ یہی پہ اربن فوریس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے دلاورجی ریکویس کرتے ہیں کارپوریٹس اور انڈیویجلز سے جن کے پاس تھوڑی بہت بھی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اربن فوریس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس گھر یا کئی پہ تھوڑی بہت بھی جگہ ہے تو آپ نیچر فوریور سوسائٹی کو اس آئیڈی کی ثروہ کونٹیک کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو پروپر انسٹرکشنز بتائے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے تو آپ نیسٹ باکسز برٹ فیڈرز پرچیس کر سکتے ہیں نیچر فوریور سوسائٹی کی اس ویب سائٹ پہ جا کے اور اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ سمپلی واتسائپ پہ بھی ان کو کونٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ جرنی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں نہ تاکہ آپ اور بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھ پائیں تھانکیو سو مچ فور وچنگ